بلرامپور زلے میں ایک عجیب و غریب ماملہ سامنے آیا ہے ایک ٹریکٹر واہن کا دو دلالوں نے مل کر دو الگ الگ کمپنیوں سے فائننس کرا دیا لیت پکش کی طرف سے شکایت ملنے کے بعد پولیس نے فیلحال اس ماملے میں کاروپی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے لیکن اس طرح کے ماملے سامنے آنے کے بعد لوگ بھی حیران ہیں یہ پورا ماملہ شنکرگر تھانہ چھیت رکا ہے ڈیپاڈی خود نوازی رامیشور لکڑا نے 21 جون کو شنکرگر تھانے میں لکھت رپورٹ درج کر آئی تھی کہ کچھ مانڈا ٹریکٹر ایجنسی کی شاکھا بچوار سے اس نے ایک ٹریکٹر واہن کچھ مہینوں پہلے خریدا تھا لیکن اچانک ہی فائننس کمپنی نے کس دنہیں پٹانے کی بات کہہ کر اس کی ٹریکٹر کو ضبط کر لیا جب پیڑک نے پورے ماملے کی جانکاری کھنگاری تو اسے پتا چلا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور اس کے ٹریکٹر واہن کا عیق نہیں بلکہ دو الگ الگ کمپنیوں سے فائننس ہو گیا ہے فائننس کمپنی کوٹیک مہندرہ تتھا مہندرہ اینڈ مہندرہ میں دو بار فائننس کرانے میں دلال کے روپ میں وارڈ رف نگر نوازی کملی سنگھ پر مار اور ورش کےتو نے سکریے بھونکا نبھا کر کسان کو لوٹ ڈالا جب رامیشور کو پتا چلا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو اس نے تتکال پولیس میں ریپورٹ ڈرج کر آئی فیلحال اس پورے ماملے میں قریب دو مہینے کے بعد پولیس نے کاروپی کملیش پر مار کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے وہیں دوسرے کی تلاش جاری ہے اس پورے ماملے میں تھانا پربھاری امید گپتا نے کہا کہ فراڈ آروپی کی تلاش جاری ہے جلد ہی وہ پولیس کی گرفت میں ہوگا سمیہ نیوز کے لیے سربجہ سنبھا کے بیروانند مشرا کے ریپورٹ